صحیح جو بات ڈرائیور کی مانتے ہیں جو ڈرائیور کی ڈیمانڈ پہ مس جاتی ہے وہ صحیح ہے جو ہم لوگ اپنی مجبوری سے جاتے ہیں ڈرائیور کہتے ہیں یہ مس کیوں بھیج دی ہے اس سے اچھی مس بھیجو یہ ہے وہ ہے اور ڈرائیور بھی ساری رات ہمیں سٹریلنگ پہ بٹھا لیتے ہیں وہ حرکتیں کرتے ہیں جو نہیں کرنے والی ہوتی میڈم نے مجھے تھپڑ مارا تھا کہتی کہ یہ بات تم مانو گی تو پھر ڈیوٹی پہ جاؤ گی اگر نہیں مانو گی تو تم ڈیوٹی پہ نہیں جاؤ گی مجھے کہتی ہے کہ جب تم میری بات مانو گی اس آدمی سے نکاح کرنے کے لیے تم بولو گی نا آپ کا نکاح کروانا چاہی ہے چیز ہے یہ میڈم ہے کون میڈم سنا خان کیا کام کیا اس کا یہ انچارج تھی ہماری انچارج سے بھی بتر ہے گاڑیوں کی انچارج اور ہماری انچارج ہے اس نے پرسو بھی ایک لڑکی کا نکاح کروایا لیکن وہ لڑکی بلکل صحیح ہے اچھا رخصت کر دی تو نیک کام ہے نا کہ نکاح کر کے رخصت کر دی لیکن وہ ہوسٹل میں ہی بیٹھی ہوئی ہے لڑکی اوہو اچھا یعنی نکاح کروا کے غلط کام کروایا جی ہاں صحیح باسٹ ہوسٹس اس وقت میرے ساتھ مجود ہے ایک واقع پر مارتی رہا جسے نکاح کر دیا گیا و نکاح کی وجہ کیا تھا کہ غلط کام کے لیے ہمادہ کیا جاتا ہے لیکن اسے اس نے پرحیز کیا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا کس غلط کام کے لیے ہمادہ کیا ٹھپر کیوں مارا گیا میں ا juris اجز Abraham کس کی جانب سے ہے سب سے فرgestہ پیجری مجھو یہ بتاؤ کہ تھپر مارا workplace نوئی اللہ families وہ کہہ رہی تھی کہ تم نے مصو کے بارے میں ایسی کوئی بات کی ہے میں نے کہا نہیں آپ personally مجھے آگے سے کہتی کہ تم نے مصو کے بارے میں آگے غلط غلط باتیں کی ہیں اس بات کی میں نے قسم بھی اٹھائی ہے کلمے کی لیکن اس عورت کو یقین نہیں ہوا میں نے قرآن بھی اٹھایا ہے نہیں یقین ہوا میں نے اپنی بیٹی کی قسم اٹھائے پھر بھی یقین نہیں ہوا لیکن ان نے اس نے مجھے اس بات کے لئے بھی بولا مجھے کہتی ہے کہ جب تم میری بات مانو گی اس آدمی سے نکاح کرنے کے لئے تم بولو گی نا آپ کا نکاح کروانا چاہی ہے جیس ہے یہ میڈم ہے کون میڈم سنہ خان سنہ خان کیا کام کیا اس کا یہ انچارج تھی ہماری انچارج سے بھی بتر ہے گاڑیوں کی انچارج اور ہماری انچارج ہے جو ٹرائیوری سے ڈیمارڈ پہ کتے ہیں نیجی کمپنیاں بنی ہیں ان کی انچارج بنی ہوئی ہے جیس ہے اور جن کی جو ان کی بات مانتا ہوں اس کے لئے صحیح ہے تو مرضی سے نکاح کرواتی ہے جی اس نے پرسو بھی ایک لڑکی کا نکاح کروایا لیکن وہ لڑکی بلکل صحیح ہے رخصت کر دی تو نیک کام ہے نا کہ نکاح کر کے رخصت کر دی لیکن وہ ہوسٹل میں بیٹھی ہوئی ہے لڑکی آہو اچھا یعنی نکاح کروا کے غلط کام کروایا ہے جی آس ہے وہ ہوسٹل میں اور وہ لڑکا بہت اچھا نکلا تھا اس نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے اور میں اسے بہت جلدی آ سے لے جاؤں گا لیکن یہاں پہ وہاں پہ کیا کرواتی ہے اس کا یہ دو نمبر کام کرواتی ہے دو نمبر دھندا کرتی ہیں ہاں دی کمپنی کے نام پر جی آہا اس کے پاس کتنی ہے جو اس کے پاس بیس پچیس لڑکیاں ہیں بیس سے پچیس لڑکیاں ہاں دی وہ تو وہ ساری ٹرمینل پہ ہوتی ہیں نا ساری وہ بس پر گھڑا ہو جو ٹرمینل پہ ہوتی ہیں نا جو چھٹی پہ اور ہی ہوتی ان کے ساتھ پون پہ رابطہ ہوتا ہے تو آپ بھی کہتی ہے لے آو مجھے بھی اس نے بولا ہے اگر تمہارا کوئی بوائل فینڈ ہے تو تم ادھر لا کے اس کے ساتھ جیسے مرضی اٹھو بیٹو سو جیسے مرضی کرو تمہیں یہاں پہ روکنے والا کوئی نہیں ہے لیکن باہر اگر ایسے کام کرو گی تو لوگ دیکھیں گے بدنام کریں گے لیکن میں نے اس کی یہ بات نہیں مانی میں نے کہا زندگی میں آپ ہی میں نے شادی ایک دفعہ کی ہے اس کے علاوہ میں شادی نہیں کروں گی چاہے میرے حزبن نے مجھے چھوڑا نہیں چھوڑا میں اس کے انتظار میں بیٹھی ہوں لیکن اس نے پندرہ ہزار لے کے میری ڈیمانڈ کی مجھے گھر سے جھوٹ سے بلایا ہے صبح سے تو آپ نے نکاہ نہیں کیا نہیں کیا آج آپ کو اس وجہ سے تھپر مار کے نکال دیا ہے کہ نکال کرو ہاں جی نہیں تو تمہیں نکال دیا جائے ہاں جی تو یہ کیا طریقہ کر رہا ہے یہ پورا پورا مافیا بنے ہمارے پاس بات آئی تھی کہ یہ جتنے بھی امپلائیز ہیں ہوسٹس درائیور کی طرف سے انہیں حراسہ کیا جاتا ہے جو بات درائیور کی مانتے ہیں نا جو ڈرائیور کی ڈیمانڈ پہ مس جاتی ہے وہ صحیح ہے جو ہم لوگ اپنی مجبوری سے جاتے ہیں ڈرائیور کہتے ہیں یہ میس کیوں بھیج دی اس سے اچھی میس بھیجو یہ ہے وہ اور ڈرائیور بھی ساری رات ہمیں سٹریلنگ پہ بٹھا لیتے ہیں وہ حرکتیں کرتے ہیں جو نہیں کرنے والی ہوتی کیمرے بھی لگے ہوتے کیمرے بھی ہم کرتے ہیں لیکن گلت ہمیں ٹھہر آیا جاتا ہے ان کو کچھ نہیں کہا جاتا نہیں ان کی ضرورت ہے اس پر نسی بلکل ایسے ڈرائیور کی ڈیمانڈ ہے نا ڈرائیور نے گڑی چلانی ہے تو چلنی ہے لیکن ان کو کیا ہے ان کو شو پیس بن آ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے مجھے ڈرائیور کی کول آئی ہے سر وقاس کی مجھے اس نے بولا کہ زویا تم نے ایسے مو کالا کیوں کیا کہ اس کا پیٹ میں بچہ لے کے پھر میں نے کہا سر میرے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ اتنا بڑا کارنامہ اٹھانا پڑا ہے یا مو میرا کالا ہو تو مجھے سر نے یہ بات بولیا کہ کہتے ہیں تمہاری میڈم نے بتائیے میں نے کہا میڈم نے بتائیے نا تو پروف مجھے دیں نا اگر میں گلت ہوتی جی اگر میں سر گلت ہوتی میں اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ کے نہ کھاتی مجھے گاڑی مجھے کیا ضرورت ہے گھر میں ایک ممہ بوڑی اور چھوٹا بھائی اور میری بیٹی اور چھوٹی بہن پڑ رہی ہیں مجھے کیا ضرورت ہے ایسے گندے کاموں میں جانے کے لیے جب ان کی بات مان لو تو صحیح ہماری ہیں جب ان کی بات نہ مان لو تو ہماری نہیں ہیں جو لڑکے ان کی بات مان رہی ہیں وہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ رہ رہی ہیں مہینے کے چارجز بگر اب اس میڈم کو دیتے ہیں یہ میڈم خود کیا کرتے ہیں چھے ہزار لیتی ہیں ہم سے ڈیوٹیوں کا ڈیوٹی نہیں ہمیں دیتی ہاں جی مہینے کا اس نے یعنی بیس لڑکیاں رکھی ہیں جی ہاں ابھی یہ میں نے اسے چھے ہزار دی ہے تین چار دن ہو گئے مجھے کہتی ڈیوٹی ہے تو تم آجو میں صبح سے جا کے بیٹھی مجھے دھوکے سے بلائے اس نے مجھے مار کے ہوسٹل سے بارے نکالا ہے ماری ہے آپ نے چھے ہزار کٹھا ہے کہ ایک لاکھ بیس ہزار بن جاتا ہے ایسا ہی ایسا ہی نہیں ہے لہٰذا میں آزم خان سے یہی ریکویسٹ کرتی کہ اس انچارج کو فارغ کیا جائے آزم خان نیازی اڈے کا مالک ہے نیازی اڈے کا مالک ہے ان کو اڈے سے فارغ کیا جائے بلکل ایسی اب آپ کے سامنے ہے اور یہ بچی ہے تھپر مارا گیا اس کے موہ پہ آج بچے کی ماں بھی ہے اور تھپر مار کے اسے اس وجہ سے نکال دیا گیا کہ پندرہ ہزار پیا کسی سے اس نے پگ رہا تھا کہ تمہارا اس بندے سے نکاہ کروانا ہے اور اس نے انکار کر دیا جس کی وجہ سے آج اس کے ساتھ یہ سلوک گیا اور اسے نوکری سے برطرف کر دیا گیا میرے خیال سے ان عالی کام سے درخواست ہے آزم خان جن کا یہ نام لے رہی ہے کہ جلدی اس بات پر ایکشن لیا جا اور اس بچی کو سنا جائے یہ بچی کہنا کیا چاہ رہی ہے اور یہ کون سا مافیا ہے جو مل کر ان بچوں کو یرگمال بنا کر اس طرح کی غلط عداد میں ڈا رہے ہیں اجازت ہے مجھے اللہ حافظ